اسلام علیکم ویڈرز سیٹیزن گوڑ فارمنگ کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کو ہشامدید کہتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیٹیزن گوڑ فارمنگ گھر میں سستے طریقے سے بکریاں پالنے کے طریقوں کو پرموٹ کرتا ہے اسی سلسلے میں آج کی ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے اور جو میرے چینل پر نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو جی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ حفظ عبیر صاحب موجود ہیں اسلام علیکم ویڈیو جی حفظ صاحب صبح کا دانہ ڈالنے لگے ہیں تو حفظ صاحب تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیتے ہیں اپنے ویورز کو تو یہ دیکھنے تڑی ہے اور یہ روٹی ہیں میں نے بھی گوئی ہوں انتی صبح یہ ویورز ایسا ہے کہ روٹیاں میں سب سستے طریقے سے ہم کیونکہ آفیس جوب ہولڈر آفیس کے کچن سے ویسٹ مل جاتی ہیں فری آف کوسٹ تو اس کو صبح میں بلکل اُبلتے ہوئے پانی میں بھی گو دیتا ہوں تاکہ اس میں اگر کوئی جمز بغیرہ بھی ہوں تو وہ بلکل ختم ہو جائیں اور اس کے ساتھ اس میں کی ایڈ کرتے ہیں ہم ایک نہ گی مل جاتا ہے جو فرائیٹس نہیں ہوتے جو سموچے اور پوڑیاں وغیرہ فرائی کرتے ہیں ان کی شوب سے ہمیں یہ ویسٹ گھی مل جاتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویسٹ گھی تقریباً پندرہ کلو سولہ کلو ہمیں 350 روپیس کا مل جاتا ہے یہ بھی اسی میں بوائلنگ پانی میں ڈال دیتے ہیں اور روٹیاں میں جس سے یہ زود حضم ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ تھوڑی سی مکئی ہے اور روٹیاں میں یہ دیسے آپ کو لگ رہا ہے یہ سوڑی وانڈ بھی ڈالا ہے سوڑی وانڈ اکثر میرے دوست پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیکھا ہوں یہ چنے سے جب چنے کی دال بنتی ہیں اس کا جو ویسٹ موٹیریل ہوتا ہے یہ وہ ہے تو چلیں آپ سب شروع کریں کیسے آپ پناتے ہیں اور ویورز کیونکہ گرمی ہوگا موسم ہے صبح کے ٹائم ہم ڈالتے ہیں اور بعد میں اوفیس جانا ہوتا ہے اور روٹیاں بھی ہم ڈالتے ہیں تو پانی کا ایک ضروری چاہیے ہوتا ہے اور روٹیوں کے بعد ورکسر کہتے ہیں پانی نہیں ڈالتے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ پانی انہیں کیسے پلانا کیا طریقہ ہے بلکل آسان طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بناوں گا اب آپ صاحب بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ صاحب نے روٹیاں توڑی میں مکس کر دی ہیں یہ بلکل یہ جو گی میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں یہ دیکھیں یہ پھول کے کیسا زبردست ہو گیا ہوا یہ گی بلکل صحیح ہوتا ہے صرف یہ تھوڑا یہ کیونکہ ہم دیکھیں ہم انسان بھی انہیں دکانوں سے اسی گی میں فرائی چیزیں کھاتے ہیں تو یہ بھی وہی چیز ہوتی ہے بلکل ان جانوروں کے لیے تو بہت فائدہ مند ہے اس کا ریزلٹس بھی بڑے اچھے ملے ہیں جانور فربا ہو گئے ہیں اور شائن بھی ہو گئی ہے اگر آپ مہنگا گی ڈالتے ہیں وہ آپ کو چھے سور پے یا کم سے کم بہت ہی گندہ گی ڈالیں گے تو آپ کو پانچ سور پے مل جائے گا اب آپ صاحب یہ دیکھیں یہ مکہی ڈال رہے ہیں اس پہ تھوڑی سی تقریباً آدھا کلو مکہی ہے یہ تقریباً دس سو جانوروں کا گتاوہ بنا رہے ہیں ابھی میں جانور بھی ان پر چھوڑوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ جانور یہ کھاتے کتنی شوق سے ہیں یہ بھی آپ دیکھئے گا یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صاحب اس کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں ایک سے دو منٹ لگتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کرنے میں روٹیاں چونکہ بھگی ہوئی تھی ان کو مکس کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا جس سے تڑی اور یہ سارا مواد یک جان ہو جاتا اور ایک اچھی گزائیت سے برپور جانوروں کے لیے چارہ تیار ہو جاتا جی آپ صاحب ہو گیا مکس جی سار یہ بلکل تیار ہے بلکل تیار ہو گیا تو آپ جانور کھولیں گے آپ چلیں جی آپ جانور کھولیں اور میں ویورز کو دکھاتا ہوں کہ جانور کتنے شوق سے آگے کھتے ہیں تو ویورز یہ آپ صاحب جانوروں کو کھولے لگے ہیں ویسے تو ہمارے جانور کھولے ہی رہتے ہیں یہ صرف ویڈیو بنانے کے لیے انہیں بند کیا تو تاکہ یہ ارام سے ہمیں بنانے دیں گا یہ آگے ہیں جی کھانے کی طرف اب دیکھئے گئے کتنے شوق سے کھتے ہیں یہ دیکھیں آپ خود ہی دیکھیں کیسے شوق سے ٹوٹ کے پڑے ہیں تو ویورز اب آتا ہے پانی کا مسئلہ کیونکہ ہم نے آفیس چلے جانا ہوتا ہے اور جانور روٹیاں کھا رہے ہیں تو پانی انہوں نے لازمی پینا ہے اب روٹیاں کے بعد ہم یہ نہیں کر سکتے کہ شام پانچ چھ بجے تک جب تک ہم نہیں آتے ان کو پانی نہ دیں پانی میں ہم کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ پانی کیسے ان کو پلانا ہے جس سے ان کو فائدہ بھی ہوگا اور نقصان بھی کسی کسی امکانی ہوگا اور یہ جو کھانا پینے وہ بھی فوراں حضم کر لیں گے ویورز یہ ہمارا پانی والا سسٹم ہے یہ ٹینکی کے ساتھ ہی پانی رکھا ہے پانی میں ہمیں ایک چیز مکس کریں گے یہ آپ صاحب کے پاس ہے یہ آپ صاحب بھی بتائیں گے آپ صاحب یہ کیا ہے آپ کے پاس یہ مرکس میٹھا سوڈا ہے جس کو ہم پانی میں مکس کر دیں گے جانورنا تو پانچ چمچ ہم پانی میں ایڈ کر دیں گے ایک تو یہ ہے کہ جانورنا یہ میٹھے سوڈے والا پانی اتنی جلدی پیتا نہیں ہے کیونکہ اس کی ذرا سمل ہوتی ہے تو یہ پیتا نہیں اگر اس کو بہت زیادہ پیاس لگے گی پھر مجبوری کی حالت میں اس نے پینا ہے تو پھر یہ پیے گا تو یہ میٹھے سوڈے والا پانی ہی ہوگا تو اس سے یہ ہوگا اس کو اپھارا نہیں ہوتا جانوروں کو اور جو کھایا پی ہے وہ حضم ہوگا اور جذوے بدن بن جاتا تو ویورز اسی کے ساتھ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے جانوروں کو خوب خوب سلامت رکھے اور آپ کو ان سے بے حد منافع پہنچائے تو ویورز یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر ہم عمل کر کے اچھے طریقے سے زیادہ پروفٹ آن کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو پھر میں ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کو یہ مہاری ویڈیو پسند دائی اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کا موقع مل ہے تو آپ ضرور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو نیکسٹ ویڈیوز کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ